السلام علیکم پیارے دوستو ایک مرتبہ ایک عورت پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس عورت نے ایک ایسا سوال کیا جس سوال کی وجہ سے وہاں پر موجود سبھی لوگوں نے اپنا چہرہ مبارک چھپا لیا کیونکہ انہیں حیاء آگئی یہ سوال کیا تھا اس عورت نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا عورتوں کو حیج ہوتا ہے جب اس نے یہ سوال کیا تو اس سوال کو اس وقت کے دور میں اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے یعنی کہ اس سوال کو کوئی پوچھتا نہیں تھا اس کو بائی سے شرمندگی سمجھا جاتا تھا لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھرم کو توڑتے ہوئے اس عورت کے سوال کا جواب دیا اور کہا ہاں عورت کو حیج ہوتا ہے اب اسے سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام کے اندر ایسے سوالات کرنا جن کا تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی جسمانی قیفیت سے ہونے کے پوچھنے میں شرم یا آڑ نہیں کرنے چاہیے کیونکہ شرم اور آڑ کے چکر میں بعض دفعہ آپ بہت سی ایسی نیمتوں سے آپ محروم ہو جاتے ہیں جن کا آپ کو سواب ملنا ہوتا ہے کیا جمعے کے دن جمعہ کرنے کی فضیلت ہے یہ ایک ایسا ہی سوال ہے جو کہ اکثر اوقات پوچھا نہیں جاتا ہے لیکن یہ پوچھا جانا چاہیے اس کا جواب کیا ہے اور علماء اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ ہر وقت ملتی رہے تو دوستو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کے ویڈیو شروع کرتے ہیں لوگوں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جمعے کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی کوئی خاص اہمیت ہے حالانکہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن اس سے متعلق ایک روایت ذکر کی جاتی ہے اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی عزیز آ گیا کہ وہ اپنی بیوی سے ہر جمعے کو ہم بستری کرے اس کے لئے وہ عجر ہے ایک عجر وہ اس کا اپنے گسل کرنے کا اور دوسرا عجر اس کی بیوی کے گسل کرنے کا یہ حدیث تین راویوں پر کلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس حدیث کے مطابق جو شخص جمعے کے دن جنابت کے گسل کی طرح احتمام کے ساتھ گسل کرتا ہے اور پھر پہلی فرصت میں مسجید جاتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی خوشنودی کے لئے اونٹنی قربان کر دی ہے اسی طریقے سے جو دوسری فرصت میں مسجد جاتا ہے گویا اس نے گائے قربان کر دی اور تیسری فرصت میں مسجد جاتا ہے گویا اس نے مینڈھا قربان کیا اور جو چوتھی فرصت میں مسجد جاتا ہے گویا اس نے مرگی قربان کی اور جو پانچویں فرصت میں جاتا ہے مسجد گویا اس نے ایک انڈے سے خدا کی خوشنودی حاصل کی پھر جب ایمام خدبے کے لئے نکل آتا ہے تو پھر فرشتے خدبے میں شریک ہو کر خدبہ سننے لگتے ہیں اس حدیث کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں گسل زنابت کا ذکر ہے اور گسل زنابت زمہ کے بعد ہی ہوتا ہے لہٰذا یہ حدیث جمعے کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی دلیل ہے ہمارا ایک زیادی خیال ہے کہ یہاں گسل زنابت سے مراد کامل گسل ہے اور اس لئے کوئی شخص یہ کرتا ہے یعنی کہ وہ زمہ رکھنے کی یا زمہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے اور اگر طاقت نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ کسی شخص پر وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو کہ وہ اٹھانے کے قابل نہ ہو اسی حوالے سے آگے چلتے ہیں اور آپ دوستوں کو کچھ عام چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے ان کو بھی ہم لوگ ذکر کر لیتے ہیں اب دوستوں میں آگے بڑھتا ہوں جن میں جمعے کے دن کی جانے والی کچھ گلتیاں ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ وہ ہے جو پریشانیاں آگے جا کے ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ اپنے لکڑیوں کے ممبر سے فرما رہے تھے کہ اے لوگوں گروہ جو ہے لوگوں کے گروہ جو ہے وہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے اللہ تعالیٰ ان کی دلوں پہ مہر لگا دے گا کہ وہ گافلوں میں سے ہو جائیں گے یعنی اگر آپ جمعہ کی نماز چھوڑتے ہیں تو آپ کے لئے بھی یہ وعید ہے آپ جمعہ کی نماز ہرگز مت چھوڑیے اگر چھوڑ دی تو آپ کی سینوں پر بھی مہر لگا دی جائے گی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ والا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر رکھ کر مسجد میں آنے جانے والوں کے نام لکھتے ہیں سب سے پہلے آنے والے کا نام اونٹ کی قربانی دینے والے کی حصے میں لکھا جاتا ہے اس کے بعد آنے والے کی گائے کی قربانی کی طرح اسی طرح میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی بلکل اسی طرح یعنی جو جتنا لیٹ آتا ہے سواب کا درجہ کم ہوتا جاتا ہے تو پیارے دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے ان دوستو تک ضرور شیئر کریں جس کو اس کی ضرورت ہے تو پیارے دوستو ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم